تھن کے موسم آتے ہی مارکت میں آپ کو بہت سارے ویڈائیٹی ساگ کی دیکھنے کو مل جاتے ہیں ساگ بہت ہی ہیلڈی سبجی ہوتا ہے ابھی اس سیزن میں ہمیں ضروری سے کھانا چاہیے تو میں یہ رائے کے ساگ لے کے آئے ہوں یہ بھی بہت ہیلڈی ہوتا ہے تو ہم پہلے اس ساگ کو ساف کریں گے اچھے سے اس میں جو بھی ہے پتہ اب اچھے سے اس طرح سے کھول کے دیکھئے اس میں مٹی بھی بہت سارا ہوتا ہے اور پکے ہوئے پتے بھی ہوتے ہیں تو اسے ہم پہلے نکال لیں گے ایک ایک کر کے دیکھ لیں گے اسے یہ دیکھئے اس طرح سے جو پتے ہوتے ہیں پیلے طائپ کی اسے نکال لینا ہے اور اس کی نیچے کی دن تھل کو کاٹنا ہے جو بھی نرم بھاگے اسے ہمیں لینا ہے اس طرح سے ساف کرتے ہوئے ہم اسے کئی بار دھو لیں گے دھیان رکھئے پتوں کو کاٹنے سے پہلے ہی آپ کو دھونا ہے اور اسے بہت ہی اچھے سے کئی بار ہمیں دھونا ہے اس میں بہت سارا مٹی ہوتا ہے اور دھونی کی بات اسے اس طرح کسی چلنے میں رکھ دیجئے گا تاکہ اس کی ساری پانی نکل جائے اب کھڑائی میں اوئل گرم کریں گے ماسٹرڈ اوئل لیا ہے میں نے اس میں دالیں گے ایک چھوٹے سمجھ جیڑا اسے چھتکنے دیں گے تھوڑا سا اس کے بعد ہم اس میں دالیں گے لیسون کو تھوڑا سا موٹا موٹا کٹ کے ڈالا ہے اسے اسے بھی تھوڑا سا چھتکنے دیں گے ساتھ میں دالیں گے دو ہری میرچ میرچ آپ اپنی پسند کی حساب سے دال سکتے ہیں ساتھی ایک سوکھا لال میچ ڈال دیا ہے اب سبھی سیجوں کو تھوڑی دیر ہم اس طرح سے آئل میں مکس کریں گے یہ دیکھئے ہو گیا ہے اب ہم اس میں دالیں گے کٹے ہوئے پیانس یہ میں نے ایک میڈیم سا اس کا پیانس لیا ہے اس کو رفلی کٹ کے ہم نے اس میں دالا ہے پیانس کو ہلکا سا ٹرانسپرنٹ ہونے تک آپ کو پکانا ہے یہ دیکھئے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک اگلے ہوئے آلو کو دالیں گے آلو کو ہم اس طرح سے ہاتھ چھ مچلتے ہوئے دالیں گے اسے یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے تو آلو کو بھی ہم تھوڑی دیر بھون لیں گے اسی آئل میں ہلکا سا اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اسے بھون لیں گے بھوننے سے آلو کا سواد بہت بڑھ جاتا ہے تو اب اس آلو کے اوپر ہم سارے ساکھ کو ہم اس طرح سے دال دیں گے یہ دیکھنے میں ابھی بہت زیادہ لگ رہا ہے پر بہت جلدی یہ گل جاتا ہے تو اسے ہم دھگ دیں گے قریب پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ بعد یہ دیکھئے کافی کم ہو گیا ہے ساکھ میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو اسے الگ سے پانی دالنے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو بس بیچ بیچ میں اس طرح مکس کرتے ہوئے دھگ کے پکانا ہے یہ دیکھئے ہم نے اسے اچھے سے ایک بڑھ مکس کر دیا ہے دیکھئے ایک کڑھائی ساکھ تھی یہ ابھی کتنا کم ہو گیا ہے اب ہم دوبارہ سے اسے دھگ کے پکائیں گے اس سے پہلے ہم اس میں دالیں گے سواد انوسر نمک نمک ساکھ میں ہمیشہ کم ہی ڈالیے گا کیونکہ ساکھ گل کے بہت کم ہو جاتا ہے ساکھ میں دالیں گے کٹا ہوا ادھرک کا ٹگڑا اسے ہم نے پیچ کے نہیں ڈالا ہے اب دھککن بن کر کے پھر سے دو منٹ ہم پکائیں گے اسی طرح آپ کو اسے اچھے سے پکا لینا ہے بیچ بیچ میں ایک ایک بڑھ آپ چلاتے رہیے اور پھر دھگتے ہوئے اسے پکائیے ساکھ بہت جلدی پک جاتے ہیں تو یہ دیکھئے لگ بھگ ہمارا ساکھ ریڈی ہو گیا ہے ہم اسی طرح پھر سے اسے دھگ دیں گے اور پھر دوبارہ سے اسے ایک بڑھ چلائیں گے اور اس طرح سے ہمارا یہ ساکھ بن کے ریڈی ہوا ہے بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے اسے آپ ضرور بنا کے کھائیے روٹی چاول اسی کی بھی ساتھ یہ بہت مزا دیتا ہے ایک بات کا دھیان رکھے گا اگر ساکھ میں پکنے کے بعد بھی تھوڑا سا پانی رہے تو گیس کے فلیم کو تھوڑا سا ہائی کرتے ہوئے آپ کو پانی کو سکھا لینا ہے اور اسی طرح یہ بڑھا سا تیسٹی ساغ ہمارا بن کے تیار ہوا ہے امید ہے آپ کو ریسی پی پسند آئے تو گوڈ بائی اور ٹیک کیر